آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں ایک عمر رسیدہ شخص جس کے کیس کا فیصلہ 18 سال کے بعد اس کے حق میں آیا جیسی اس نے یہ خبر سنی اسے خوشی سے آرڈے ٹیک ہوا اور وہ اللہ میاں کو پیارا ہو گیا یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے اگست کے آخری چند دنوں کی بات ہے اگست 2022 کی عبدالکویوم صدیقی کی اس پر سٹوری بھی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے بریف فیکس سنتے چلیں دوزار تین میں اس عمر رسیدہ شخص جس کا نام عمر علی ہے اس نے بٹ کرام میں تین کنال زمین خریدی ہمسائیوں نے کیس کر دیا کیس کا فیصلہ اس کیا گینسٹ آ گیا یہ ہائی کورٹ گیا ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اس کیا گینسٹ آ گیا دوزار تین سے دوزار سترہ یہاں تک ہو گیا دوزار سترہ میں یہ اونریبر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی اپیر فائن کرتا ہے اس کی ٹرم دوزار بائیس میں آتی ہے اگست کے آخری ویٹ میں دوزار بائیس میں جب یہ اپنے ٹرن پہ اس کا کیس لگتا ہے اس کے وکیل صاحب جا کے بحث کرتے ہیں اپیل منظور ہو جاتی ہے اپیل کو کورٹ روم نمبر تھری میں سنا گیا جسٹس عجازل احسن اینڈ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی ہونریبر جسٹس نے اس کیس کا ڈسیئن عمر علی کے حق میں کر دیا جیسے ہی اس کے وکیل جن کا نام ہے سنا اللہ زاہد وہ کورٹ نمبر تھری سے باہر آئے انہوں نے اپنے موکل عمر علی کو بتایا کہ آپ کے کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا ہے عمر علی نے جیسے ہی یہ سنا اس کو ہارڈ اٹیک ہوا امرجنسی میں اس کو پولی کلینک اسلام آباد ہاؤسپیٹل لے گئے لیکن وہ بچ نہ سکا اور فوت ہو گیا تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہونریبر ججز سلو ہیں ہونریبر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر آپ کو ایک پریس ریلیز ملے گی جس کا لنک ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لگا دیں گے اس پریس ریلیز کے مطابق یکم جون دوزار بائیس سے لے کے تیس جون دوزار بائیس ٹوٹل ون، فور، فور، ٹو کیسز سپریم کورٹ میں انسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں اور سیم اسی ٹائم پیلٹ کے دوران ٹو، نائن، فور، سکس کیسز ہونریبر سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کیئے ہیں یعنی کہ جتنے کیس اس مہینے میں داخل ہوئے ہیں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کیسز ہماری ہونریبر سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کیئے ہیں نیو سٹریٹیجیز کو اپنایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ کیسز کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے سمر ویکیشنز کے دوران ہونریبر سپریم کورٹ نے پانچ سپیشل بنچز تشکیل دیئے ہیں جن میں نیو سٹریٹیجیز کو اپنایا جا رہا ہے پاکستان میں جو بیک لاغ ہے سپریم کورٹ میں اس میں ایک ڈیک لائن آیا ہے لیکن اس ڈیک لائن کے باوجود جو پاکستان میں پینڈنگ کیسز ہیں بیوالہ ہونریبر سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی تعداد فیفٹی ون تھاؤزنڈ فائنڈرڈ ایٹی ون ہے ان سارے سٹیٹسٹکس کو دیکھنے کے بعد ایک بات اتھارٹی کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جیجز سلوڈ نہیں ہیں ارنائے دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں اگزیمپل میں آپ کو دوں گا چائنا کی چائنا میں دا سمارٹ پورٹ کے نام سے ایک سسٹم ڈیویلپ کیا گیا ہے جس سسٹم کو کہتے ہیں ایس او ایس سسٹم آف سسٹمز اس سسٹم میں مشین لرننگ ٹکنالوجی کے درو ججز کے کام کو آسان بنایا جا رہا ہے ون تھرڈ کام جو ایک جج کا ہے وہ یہ سسٹم اس جج کو ریڈی کر کے دے دیتا ہے یہ کیسز کی سکریننگ کرتا ہے یہ لاوز کی ریکمنڈیشن کرتا ہے یہ لیگل ڈاکومنٹس کی درافٹنگ کرتا ہے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہ سسٹم کر دیتا ہے اس سسٹم کے بارے میں اگر آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ہم ویڈیو ڈسکرپشن میں ایڈ کرتے ہیں ایک ساؤتھ چائنہ پوست کی ایک کمپلیٹ سٹوری ہے اس کے اوپر اور وہاں سے آپ اس بارے میں بہتر اگہی حاصل کر سکتے ہیں